یوگیش ٹکنیکل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں یوسفول ویڈیو دیکھنے کے لیے نمشکر دوستو یوگیش ٹکنیکل میں آپ کا فیر سے بہت بھوس ہوا گا دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لو پریشر ٹائپ گیس گیزر ہو چاہے ہائی پریشر ٹائپ گیس گیزر یہ ویشے دونوں گیزروں پر لاغو ہوتا ہے وہ دوستو ویشے بے سک شادھارن ہو سکتا ہے لیکن ویشے کام کا ہے کیونکہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ گیس گیزروں میں جو ہائی رسک ایریا ہوتا ہے وہ ہمارا گیس والا پورشن ہی ہوتا ہے اور باقی اس میں ایسا کوئی رسک والا فیکٹر نہیں ہوتا اس لیے ہمیں گیس گیزر کے ساتھ جب بھی ہم کاریہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کمپوننٹ یعنی کی اس پورشن کا ہمیں ویشیش خیال رکھنا ہوتا ہے اور اس کے کل پرجوں کو کھولنے یا بند کرنے میں ہمیں کافی ساوڑھانی کا استعمال کرنا ہوتا ہے میں اپنے سبھی ٹیکنیشن دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ گیس گیزر پر فائلڈ فائننگ کرتے ہیں تو جو ہمارا گیس والا یہ پورشن ہوتا ہے اس ویشے کو بہت ہی ساوڑھانی سے کریں اس کے ہر اس بارک پوائنٹ کو مس نہ کریں جو ہم کئی بار مس کر دیتے ہیں اور دوستو جو ویشے آج میں آپ کے لئے لکے آیا ہوں اس ویشے میں ہکتر ہم گلتیاں کرتے ہیں لگ بھگ ستر پرسینٹ گلتیاں ہم کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کے بارے میں کئی بار کنفرم نہیں ہو پاتے اور وہ گلتی کئی بار نقصان دائک ہو جاتی ہے اپنے لئے بھی اور کسٹمر کے لئے بھی اس لئے ویڈیو میں لاشت تک بڑھ رہیے گا اور ویڈیو کو سکرپ مت کیجئے گا کیونکہ ہم کی ویشے سادھان ہے لیکن کافی مہتپون ہے ویڈیو کو ہم زیادہ لمبا نہیں کریں گے تو دوستو آپ کو دھیان رکھنا ہے اس پورشن پہ آج میں آپ کا جو دھیان آکرشن کرنے کوشش کر رہا ہوں وہ اس پورشن پہ ہے آپ کو فورشن پہ کرنا ہے جب بھی آپ اپنے گھر میں گیس گزر نیا لے کے آتے ہیں یا پھر جب بھی آپ اس پورشن پر کارے کرتے ہیں گیس کی پائپ کو بدلتے ہیں یا پھر یہ خراب ہو جاتا ہے یا پھر یہ آپ کا جب گیس گزر لے کے آئے نیا نہیں ملا تو ہم اس کی جگہ دوسرا فٹ کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کیا دھیان رکھنا چاہیے لیکن جب آپ گیس گزر نیا لے کے آتے ہیں دوستو اس کے ساتھ آپ کو یہ گیس کی پائپ فٹ کرنے کے لیے یہ پرجہ آپ کے گیس گزر کے ساتھ آتا ہے یہ دو حصوں میں ہوتا ہے دوستو یہ آپ کو اس طرح ملے گا اس میں ایک وارسل ملے گی بلیک رنگ کی یہ وائٹ کی ہے سنکیت آتماک میں نے یہ ڈال دی ہے آپ کو بلیک رنگ کی وارسل ملے گی کافی فلیکسیبل ہوتی ہے اکثر ہم جو گلتی کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے دوستو کی جب ہم اسے فٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں وارسل ان دونوں کمپوننٹ کے اوپر ڈالنی ہے یا پھر ان کے بیچ میں ڈالنی ہے اور جب ہم وارسل کو بیچ میں ڈال دیتے ہیں تو اس سے گڑ بڑ ہو جاتی ہے اور یہاں سے گیس کی لیکیج ہونا شروع ہو جاتا ہے کچھ سمیں بعد یا اسی ٹائم بھی اس کا ایک فیکٹر اور ہے وہ میں آپ کو پہلتا ہوں لیکن میں پہلے آپ کو اسے ایکسپین کرتا ہوں جس سے کہ آپ اس کے بارے میں سمجھ پائیں تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی آپ گیس گزرنے لگاتے ہیں تو یہ کمپونٹ آتا ہے اور جب ہم گیس کی پائپ کو اس میں جوڑتے ہیں تو ہم ایسے ڈالتے ہیں اس کو اور پھر اس وارسل کا استعمال ہمیں کہاں کرنا ہے یہاں پر ہم تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں اور اکثر ہم اس وارسل کا استعمال ایسے کرتے ہیں جیسے میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھئے ایسے میں نے وارسل کو ڈالا اور پھر اس کے اوپر میں یہ کمپونٹ فٹ کرتا ہوں جو کہ ایک رونگ پریکٹس ہے ایک گلد پریکٹس ہے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کا کیا ریجن ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو اگر ہم وارسل کو بیچ میں ڈال دیں گے اور جب ہم اسے ٹائٹ کریں گے اور دوسری گلتی ہم یہاں کرتے ہیں کہ ہم پائپ کو پہلے لگا دیتے ہیں اور اس کے اوپر بھی ایک کلپ لگا دیتے ہیں جس سے کہ جب ہم اس کو گھوماتے ہیں دوستو تو دو کارن بنتے ہیں یہاں پر گڑ بڑ ہونے کے جب ہم اس کو ٹائٹ کرتے ہیں تو اگر ہماری پائپ ساتھ میں لگی ہوئی ہے تو وہ پائپ بھی گھومتی ہے آپ کی پائپ ایک بار تو گھوم جائے گی اور آپ اسے ٹائٹ بھی کر دیں گے لیکن کیا ہوتا ہے کہ پی وی سی میں وہ بینڈ ہوتی جاتی ہے اور آپ جب اسے چھوڑ دیتے ہیں یعنی کمپلیٹ کر دیتے ہیں تو اس پائپ کی جو فورس ہے ہم نے ایسے کر کے گھومیا تھا تو وہ الٹا گھومانا شروع کر دیتی ہے آہستہ آہستہ جس کا ہمیں پتہ نہیں چل پاتا اور کچھ دیر بعد وہ ہلکی ہلکی جو ہماری یہ نٹ ہے یہ دھیلا ہو جاتا ہے اور یہاں سے گیس کے لیے کی جھونا شروع ہو جاتی ہے ایک کارن تو دوستو یہ ہے اور دوسرا کارن ہے دوستو جب ہم فٹ کرتے ہیں تو اس کے بیچ میں یہ ربر دونوں یہ براسکے ہیں جب ان کے بیچ میں یہ ربر آتی ہے اور جب ہم ٹائٹ کرتے ہیں تو ان کے گھرسن سے یہ ربر کچھ کر جاتی ہے جس کی وجہ سے بھی وہاں سے لیکن جھونے کی سنبھاونے بڑھ جاتی ہیں یا پھر کچھ ٹائم کے بعد بھی یہ ربر کر جاتی ہے تو اس لئے کبھی بھی آپ اس وارسل کا استعمال ان کے بیچ میں نہ کریں جب بھی آپ اس کمپونٹ کو لگائیں تو آپ کو اس میں یہ ڈالنا ہے پہلے اور اس کے بعد اس وارسل کو لگانا ہے اور اس وارسل کو لگانے کے بعد پھر آپ کو ٹائٹ کرنا ہے نٹ اور کوشش کیجئے کہ آپ پائپ کو پیچھے سے پکڑ لیں یہ آپ کا ایسے فری ٹائٹ ہونا چاہیے جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے ساتھ پائپ نہیں گھومنی چاہیے ابھی میں آپ کو گیس بیزر پر کر کے دکھاتا ہوں اس کے ساتھ پائپ نہیں گھومنی چاہیے آپ پائپ کو پیچھے سے پکڑ لیں اور اس کو ایسے ٹائٹ کریں جس سے کہ آپ کی پائپ بینڈ نہیں ہوگی اور اس سے جو بینڈ ہونے کے بعد اس کی لوج ہونے کی سنبھامنہ بلکل نہ کے برابر ہو جائے گے دوستو اس لیے یہ ہے گلتی نائد ہو رہا ہے کیونکہ یہ ہی گیس کا سب سے پہلا پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر لے اس کی سنبھالنے سب سے زیادہ ہوتی ہیں اس لیے آپ کو جہاں رکھنا ہے بلیک ورسل کو آپ کو ہمیشہ اوپر رکھنا ہے اور پھر آپ کو گیزر کے اس پائنٹ پر لگا کر دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس پائنٹ پر آپ کو لگانا ہے اور پیچھے سے ہاتھ سے ایک پائپ کو پکڑنا ہے اور پھر آپ کو اس کو ایسے ٹائٹ کرنا ہے جس سے کی وہ پائپ نہ گھومی آپ کو پائپ ایسے پکڑنی ہے اور آپ کو پھر ایسے ٹائٹ کرنا ہے اور جب آپ کو یہ تسلیح ہو جائے کہ ہاں میرا ٹائٹ ہو گیا ہے تو آپ کا یہ کام پرفیکٹ ہو جائے گا اس لیے ہمیشہ اس کمپونٹ پر کام کرتے ہوئے جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے انہیں آپ کو دھیان میں رکھنا ہے تاکہ دگرٹنے کی سنبھاؤنے نہ کے برابر ہو جائیں دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر وشیر کیجئے چینل کو سائپ کرنا مت بھولی گا میں آپ کو آگے بھی ایسے گیانویت تک ویڈیو آپ کے لئے آتا رہوں گا دینے بعد دوستو